بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو اس نین کا کیچن آج تو ہم آپ کے لئے بہت ہی دبردست قسم کی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں آپ لوگو نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم گھر میں کمبل کو ڈبل کمبل جو ہوتا ہے اس کو ڈرائی کلین کیسے کار سکتے ہیں وہ بھی فری میں ہماری کیچن اور گھر میں موجود دو تین چمر سے جو ہمارے گھر میں کیچن میں موجود ہوتی ہیں چیزیں ان سے اور صرف تھوڑے سے پیسوں میں اور چیرف بیس سے پچیس میڈ میں ہم نے اپنا جو کمبل ہے وہ دھو لینا ہے چیرف ایک سٹینر اور ایک ڈھکن کی مدد سے اور یہ بلکل ویسے ہی ہوگا جیسے ہم بزار سے کرواتے ہیں اس سے ہمارے ہزار روپے کی بجت ہو جاتی ہے بلکل ویسے یہ ڈرائی کلین ہوتا ہے جیسے بزار سے تو لیجئے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں نے نیم گرم پانی لیا ہے سب سے پہلے ہم اس کو دھو نیکل سلوشن تیار کریں گے یہ ڈبل کمبل تھا اس میں میں نے 3 ٹیبل سپون جو ہے صرف ڈالا ہے آپ اپنی کمبل کے لیانے سے کامیہ زیادہ کار سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے اس میں ڈالا ہے 1 ٹیبل سپون سرکا 1 ٹیبل سپون ڈیٹول 1 ٹیبل سپون اس میں میں نے شیمپو ڈالا ہے کوئی آپ کا گھر میں موجود ڈینڈر شیمپو نہیں ڈالنا اور جو بھی شیمپو خوش بدار وہ ڈال لیں اس کو کریں آپ لوگ مکس بدار میں اتنے کیمیکل یوز کرتے ہیں ہمارا کلر خراب ہوتا ہے اور اس سے ہمارا کوئی کلر والر خراب ہونے والا نہیں ہے اس کے بعد ہم نے کسی بھی پتیلے کا ڈکن میں نے توی سوز پین کا شیشے والا ڈکن لیا کوئی بھی ڈکن لے لیں اور ایک آپ لوگ کا ہونا چاہیے گندہ کمبل ٹھیک ہے کمبل کے اوپر کوئی داگ کوئی سالن کے داگ تو ہوتے نہیں سمپل ہلکی پھلکی میل یا ڈسٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے لے لینا ہے 3 ٹیبل سپون میٹھا سوڈا اور اس کو اوپر سٹینر کی مدد سے چلنی ہوتی ہے چائے والی اس کی مدد سے چھڑک لینا ہے یہ تمام کمبل کے اوپر چھڑکنا ہے اور اس کو ترقیبن 15 منٹ آپ لوگ نے رکھ دینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام اس کے اندر جو سمیل ہوگی بدبو ہوگی اس کو اپنے اندر کھینچ لے گا یہ اس میں قدرتی طور پر صلاحیت ہوتی ہے تو اس کو میں نے چھوڑ دیا اس کے بعد سب سے پہلے تو میں اس کو پھلا لوں گی ہاتھ کی مدد سے میں اس کو پھلا لوں گی اچھے طریقے سے اور اس کے بعد اس کو میں رکھ لوں گی 15 سے 20 منٹ کے لیے تاکہ اس کی تمام جو سمیل ہے وہ چلی جائے ایبزورب ہو جائے یہ دیکھیں میں ہاتھ سے اس کو اچھے طریقے سے پھلا رہی ہوں کیونکہ برش سے پھلایا تو یہ اس کے رشے خراب ہو سکتے ہیں اس کے بعد یہ کپڑے دھونے والا برش ہے اس کی مدد سے میں اس کو نکال لوں گی یا آپ کے پاس کوئی اور بندہ موجود ہے یا آپ خود جو ہے اس کو جھال لیں ٹھیک ہے جھالنے کے بعد میں نیکس ٹیپ آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ دیکھیں تمام جو میٹھا سوڈا ہے وہ میں نے نکال لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے جھال لیا ہے اب میں اپنے سلوشن کے پاس آوں گی میں نے وائٹ کلر پھلا سالہ کپڑا لیا ہے کیونکہ پتلے کپڑے سے اچھا ساف ہوگا اگر آپ ٹاول لینا چاہتے ہیں تو ٹاول لے لیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے اس میں گیلا کر لیا ہے گیلا کرنے کے بعد یہ میں نے جو ڈھکن لیا ہے ڈھکن کے اوپر میں اس کو جیسے دم نہیں لگاتے اور اس کے اوپر لیتے اس طریقے سے میں اس کے اوپر کور کر لوں گی اور ایک سائٹ سے اس کو پکڑ لوں گی اب میں کمبل کے اوپر اس کو رب کروں گی سوفہ بھی اس طریقے سے ساف ہو سکتا ہے میری ایک ویڈیو ہے جس میں میں نے بتایا ہے اس طریقے سے آپ لوگ نے اس کو رب کرنا ہے ایسے کر کے اور ریشے جو ہوں گی ان کی الٹی سائٹ پہ ایک تو ہوتا ہے کہ ریشے بیٹھ جاتے ہیں دوسری سائٹ سے جس سائٹ سے یہ دیکھیں ایسے میں کرتی ہوں تو ایک سائٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں جس سائٹ سے یہ کھڑے ہو جائے اس سائٹ سے آپ لوگ نے یہ دیکھیں کھڑے ہو گئے ہیں دوسری سائٹ سے تو اس سائٹ سے آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے تاکہ اندر سے بھی میل نکل آئے کیونکہ اگر وہ بیٹھ جائیں گے تو اوپر اوپر سے میل اترے گی تو یہ دیکھیں جو اس میں ہم نے چیزیں ڈالیوں سے دیکھو یہ کتنا اس کے اندر سے میل جو ہے وہ نکل آئی ہے اس کو میں تین دفعہ ایک سائٹ سے اور تین دفعہ دوسری سائٹ سے اسی طرح میں دھوتی رہوں گی اسی پانی میں اور اس کو میں پلٹ لوں گی اب میں دوسری سائٹ سے بھی تین دفعہ اسی طرح اس ڈھکن کی مدد سے میں جو ہوں وہ اس کی اس کے اوپر اسی طرح راب کروں گی ڈھکن کو تو یہ اس کو اوپر میں جتنی میل ہے وہ اتار لوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر اچھے طریقے سے رب کیا ہے اور اس طریقے سے میں تین دفعہ اس سائٹ سے اس کو رب کر لوں گی اس سے اس میں ایک شائن بھی آ جائے گی شیمپو ڈالا ہے سمیل بھی اچھی آئے گی اور جو اس میں ہم نے ڈیٹول ڈالا ہے اسے اس کے تمام اندر جرہ سیم وغیرہ جو ہیں وہ مار جائیں گے یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے ڈرائی کلین کرنے والے بھی مختلف کیمیکل یوز کرتے ہیں لیکن ان کا کافی نقصان ہے کلر وغیرہ فیڈ ہو جاتا ہے لیکن یہ گھر کی چیزیں نیچرل ہیں ان سے کوئی کلر فیڈ نہیں ہوتا ہمارا کمر بھی صاف ہو جاتا ہے شائن بھی آ جاتی ہے خوشپو بھی آ جاتی ہے اور ساری محل بھی ہوتا جاتی ہے یہ سارا صاف ہو گیا ہے اب میں اس کو کیا کروں گی اس کو میں خوش کروں گی اس کو پنکے کے نیچے نہیں کرنا بلکہ میں دھوپ کے نیچے لٹکاؤں گی باہر کیونکہ دھوپ میں جتنا اچھا چیز جو ہے وہ خوشک ہوتی ہے کہیں بھی نہیں ہوتی باہر میں اس کو لٹکا دوں گی تقریباً ایک گھنٹے کے لئے کیونکہ یہ بہت گیلہ تو ہے نہیں تو ایک گھنٹے میں دھوپے خوشک ہو جانا اگر دھوپ نہیں ہے تو آپ لوگ پنکے کے پر رات کو ڈال دیں صبح آرام سے اس کو تہہ کر کے رکھ لیں انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ کمبل کی ڈرائی کلین کرنے کی جو ٹیپ ہے وہ پسائن دائی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ اچھی لگے تو آپ لوگوں نے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے فیملی اینڈ فرنڈز میں شیئر کرنا ہے اگر آپ کو کوئی نیو ٹیپ چاہیے تو کمنٹس میں ضرور بتانا ہے اور دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ